وہ وارث ہیں اور آیت نمبر گیارہ میں کہہ رہا کس چیز کے وارث ہیں جنت الفردوس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث میں اللہ سے جب بھی دعا کرو جنت کی تو جنت الفردوس مانگو اس لئے کہ وہ جنت کا سب سے اونچا سب سے اعلی مقام ہے اور وہیں سے جنت کی پوری نہرے نکل کی اجاتیت باقی جنتوں میں سورس پہ رہیں گے آپ جنت الفردوس میں گر جاتے ہیں سمجھ رہا جنت الفردوس میں وہ رہیں گے بڑا اہم مقام ہے جنت الفردوس کے نام سے ایتر بھی آتا ہے لوگ بڑا اس کو اہمیت دیتے ہیں بڑا اس کو لگاتے ہیں تو جیسا وہ ایتر کو اہمیت دیتے ہیں بڑا خاصے تو اندازہ لگائیں گے خالی ایتر کا نام پڑ جائے اس خوشبوں کا جنت الفردوس یہ مقام ہے تو جنت الفردوس خود اپنے آپ میں کیسی ہوں گی جنت کا ہم تصور ویسے ہی نہیں کر سکتے جنت الفردوس ایک بہت عالی مقام ہے جنت کا بیش کا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور اسلام اکلسل سنٹر کو آپ تعاون کریں ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز بنا کر دوسروں تک پہنچا سکیں آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تروں یا ویسٹن جنگی کے تروں بھیج سکتے ہیں اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی اس رمضان اور آنے والے رمضان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ آپ کی زکاة و صدقات ہم تک ہم بھیجیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ